مشرقین بط پراست مکہ میں کعبہ کے باہر کچھ تو بط گڑے ہوئے تھے جو کعبہ کے اندر رکھی ہوئے تھے انہوں نے بیعت توحید میں بط رکھی ہوئے تھے بط خانہ بنا ہوا تھا اور کچھ انہوں نے پتھر انگڑے پتھر گڑے ہوئے نہیں تھے ویسے ان کو کوئی اچھا پتھر لگتا تو وہ اٹھا کے لے آتے بعض پتھروں کو گھروں کے اندر کسی انچی جگہ رکھ دیتے برکت کا اس کو ذریعہ سمجھ دیتے چونکہ ان کے آملوں نے ان کے کاہنوں نے ان کے مرشدوں نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ یہ پتھر ہو تو اس میں یہ تاثیر ہوتی ہے اس طرح کا پتھر ہو تو جیسے انگوٹھیوں کے پتھر ہیں انگوٹھیوں کے پتھر نجومی انگوشتر فروش جو ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ زینت ہے یہ خوبصورت پتھر ہے اس لیے پہنو یا مستحاب ہے تو پہنو بلکہ وہ کہتے ہیں یہ پتھر اگر پہنو تو اس میں فیروزہ پہنو تو اس میں رزق ہے حقیق پہنو تو اس میں شادی ہے اور زمرت پہنو تو ویزا ہے یہ پہنو تو امدحان میں پاس ہوگے یہ پہنو پہنو گے تو یہ ہوگا اس طرح سے یہ خاصیات بتاتے ہیں پتھروں کی اور خاصیات کی لالچ میں لوگ جا کے پتھر انتخاب کرتے ہیں جڑواتے ہیں انگوٹیوں میں پھر پتھر پہن کے اب یہ پتھر پہنو رشتہ آئے گا یہ پتھر پہنو فلاں ہوگا اس طرح سے پتھروں سے خاصیات کی توقع رکھتے ہیں وہاں بھی ایسی تھا کچھ ایسے پتھر شناس لوگ تھے ماہرین وہ انہیں بتاتے تھے کہ پتھر میں اگر ایسی لائنیں ہو جس طرح سے یہ آتھ دیکھنے والے ہوتے ہیں پامیسٹ قسمت کی لکیریں دیکھتے ہیں انسان کے یہ لکیر ہو تو دولت ہے یہ لکیر ہو تو شادی ہے یہ لکیر ہو تو ایکسیڈنٹ ہے یہ لکیر ہو تو جھگڑا ہے یہ لکیر ہو تو فلاں ہیں یہ ہے نا لکیریں شناس یہ سب ممنوع کام ہیں یہی اطاعت سے دور کرتے ہیں اور یہ مومنین کراتے ہیں یہ کام ہاتھ اپنا کسی کے آگے رکھ دیا لکیر میری نکالو کا اس میں کیا یہ لکیریں آپ کی قسمت کی تقدیر کی لکیریں نہیں ہیں تقدیر کے لئے لحلت القدر ہے تقدیر کے لئے اللہ نے آپ کو عقل دیئے تقدیر کے لئے ارادہ دیا ہے تقدیر کے لئے اختیار دیا ہے تقدیر کے لئے شعور دیا ہے نہ ادھر لکیر بنا دی ہے یہ ایک جسمانی آپ جانوار کے طلبے میں دیکھیں وہاں بھی لکیریں ہیں چونکہ اس نے جڑنا ہے کھلنا ہے ہاتھیں اس کی خاصیت ایک مقصد کے لیے بنایا گیا ہے تو یہ سارے جو اس کے اندر یہ فولڈنگ پوائنٹ ہیں یہ سارے یہ لکیریں یہ ہاتھ کے کھلنے جڑنے کی سہولت کے لیے ہیں نہ کہ قسمت تقدیر کے لیے ہیں تقدیر ہاتھوں میں نہیں لکھی جاتی نہ پیشانی میں لکھی جاتی ہے تقدیر انسان خود اللہ مقرر کرتا ہے انسان چنتا ہے انسان انتقاب کرتا ہے کہ یہ چاہیے اطاعت اور معصیت یہ دو تقدیریں ہیں یہ اللہ نے مقرر کر دی ہیں چنو آج رات 23 رمضان لیلت القدر ان دو میں سے چنو کیا چنتے ہو ارادہ کرو نیت کرو آزم کرو یہ تقدیر ہے یہ انگوٹھیاں بھی اگر اس نیت سے ہوں کہ ان انگوٹھیوں سے ہم نے کچھ لینا ہے یہ بھی انصاب میں سے ہیں انصاب ہر وہ چیز جو انسان خود نصب کر لے خود سے بنا کے بنائے بغیر وہ پتھر تھے جو یہ گھڑتے نہیں تھے بہت نہیں بناتے تھے بلکہ جس شکل میں ہوتے تھے اسی طرح اٹھا کے لے آتے باز خریدتے چونکہ مشکل ہوتے ہیں باز شکیل ہوتے ہیں پتھر خوبصورت ہوتے ہیں خاص شکلیں یا ان کے اندر لائنیں ایسی بنی ہوتی ہیں جو کسی کی مشابہت ہوتی ہے یا کسی لفظ کے مشابہت ہوتی ہے ویسے نیچرل پتھروں کے اندر لائنیں لگی ہوتی ہیں ان کے اندر رگے ہوتی ہیں پتھروں کے اندر وہ رگیں کوئی لکھائی نہیں ہیں تب ہی جیالوجیکلی اس کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے جو پتھروں کی تشکیل کا لاوہ زمین اُبلتی ہے اس لاوے سے پھر وہ سکڑتا ہے تو کبھی اس کے اوپر کوئی مثلا وہ آتش فشانی لاوہ جو ہے وہ جب جمتا ہے تو اس کے اوپر کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے گرد و غبار وہی اس کی رگ بن جاتی ہے گرد و غبار جو آتش فشانی ہے وہی رگ بن جاتی ہے اس پتھر کے اندر تدریجن زمین اس طرح سے تہ بہتہ بنی ہے ایک جگہ زمین میں آتش فشان بنا پتھر خصوصاً اس طرح سے یعنی یہی زمین اُبلی ہے پتھر بنے ہیں سخت ہوا ہے وہ آتش فشانی مواد نکلا ہے ایک عرصے تک پھر وہ تھنڈا ہوا ہے اس کی اوپر گرد و غبار جمع ہیں تھنڈا ہو کر پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ پھر ایک دفعہ اس کے اندر اُبال پیدا ہوا ہے آتش فشان میں پھر ایک عورت ہے اس کی اوپر لگئے اس طرح ایک چٹان بنی اس کے اندر رگیں بنتی جا رہی ہیں یہ رگیں ایک عام طبیعی زمین کا ایک نتیجہ ہے اس کی شکلیں ہیں اس میں بہت کچھ پتھر جہاں پتھریلے علاقوں میں پاڑی علاقوں میں جا کر دیکھیں تو آپ کو ہر طرح کا پتھر ملے گا مشابہ ہر چیز کے مشابہ کچھ جانوروں کی شکلوں کے مشابہ پتھر ہیں کچھ انسانوں کے کچھ آزا کے کچھ مثلا ہاتھ کے پنجے کے مشابہ پتھر آپ کو زمین پہ ملیں گی یہ جو پتھروں میں خاصیت کے قائل ہیں کہ پتھروں کی خاصیت سے انسان کو نصیب ہوتی ہے اور جو کچھ ستاروں اور سیارے ہیں اصل ستارے اور سیارے ہیں خاصیات ان کے پاس ہیں رازق وہ ہیں ستارہ ستارہ کنیکٹڈ نہیں ہے انسان کے ساتھ لیکن پتھر کے ساتھ ہے اس کا سگنل پتھر سے ملتا ہے لہٰذا انسان پتھر اٹھا کے جسم کے گھر میں کسی جگہ کا نصب کرے تاکہ وہ سیارہ اپنے سگنل اس کو بیجے اور وہ روزی اور ریزق وہ فلان برکت خیر انسان کو ستاروں اور سیاروں کے ذریعے سے منصوب پہنچائے یہ تھیوری تھی یہ فلسفہ تھا انساب کا پتھر اٹھا کے لاتے تھے مختلف شکلوں کے مشکل پتھر گڑے بغیر کعبہ کے گرد بھی رکھے ہوئے تھے گروں میں بھی رکھے ہوئے تھے اپنے علاقوں میں گہوں میں قبیلے میں بعض تو ایسے تھے کہ جو موروسی پتھر تھے جو وہ ساتھ رکھتے تھے یہ میراس خاندان کی سمجھے جاتی تھی اور خاندان کا وارث وہی ہوتا تھا جس کے پاس یہ پتھر ہوتا تھا وراست کا دادا کا پتھر ہے مثلا وہ جس بیٹے کے پاس ہے وہ اصلی وارث سمجھا جاتا تھا ان پتھروں کو انساب کہتے تھے چونکہ انہیں عموماً کسی نمائیہ جگہ پر نصب کرتے تھے یہ نصب کرنے کے بعد ان پر قربانیاں دیتے تھے صدقے دیتے تھے روزانہ اٹھ کے کوئی مثلا پانی ڈال دیا پتھر کے اوپر یا کوئی پھول لٹکا دیا پتھر کے اوپر یا کوئی اور منت چڑھاوا اس پتھر کے اوپر چڑھا دیا ان کو انساب کہتے تھے خب اب توجہ فرمائیں کہ جن مقاصد کے لیے پتھروں کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ سارے مقاصد فرامین الہی میں بیان کیے گئے ہیں اللہ کے آئین میں سب کچھ ہے مثلا جیسے پاکستان کے آئین میں مثال دیتا ہوں دنیاوی پاکستان کا آئین ہے ہر ملک میں یہ مثال بنتی ہے پاکستان کا آئین ہے اس کے اندر ہر چیز کی وضاحت ہے لیکن آئین کی طرف نہ جائیں جیسے مثلا حکومت کیسے بنانی ہے آپ تمام یہ بڑے بڑے سیاستدانوں کی تصویریں آپ دیکھیں گے یہ مزاروں پہ حاضری دیتے ہیں حتی جو بالکل بے دین ہیں وہ بھی عام دنوں میں بے دین ہیں انتخابات کے دنوں میں ان کے اندر دین آ جاتا ہے خضو آ جاتا ہے الیکشن کے دنوں میں سیکولر ہیں کیمنسٹ ہیں سوشلسٹ ہیں تقادی طور پر یہ حرکتیں کرتے ہیں اسی طرح بعض ہیں جو عام دنوں میں شاید پیر فقیر کی طرف نہیں جاتے لیکن الیکشن کے دنوں میں وہ پیر فقیر کے پاس بیٹھے تھے ابھی تو آپ کے معروف ہے پچھلی حکومت جو گزری ہے اس میں ایک مرشد وہ باقیدہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں باقیدہ چار سال رہے پانچ سال رہے وہاں پر ان کا کمرہ تھا وہاں پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر جو روزانہ اٹھ کے وظیفہ کرتے تھے اور پریزیڈنٹ کو بتاتے تھے کہ آپ پانی سے دور ہو جائیں آپ پاڑی سے دور ہو جائیں آپ ندی سے دور ہو جائیں یعنی پاڑی سے دور ہو جائیں کم کوڑ ہوتا تھا یعنی اسلامباد سے نکل جائیں آپ چونکہ اسلامباد میں پاڑیاں ہیں آپ دیکھیں وہ پریزنٹ ہمارے سابقہ وہ ان کے کہنے پر سفر کیا کرتے تھے جو مرشد اندر بیٹھے ہوئے تھے بھائی کے خود کہا جاتا ہے کہ یہ پریزنٹ بہتی تیز ترار تھے اور بڑے جوڑ توڑ والے تھے لیکن سہارا پھر ایک ایسے شخص کا لیا ہوا تھا جو عملیات کرتا تھا زائچے بناتا تھا جنتری کے ذریعے اور ان کو بتاتا تھا کہ ستارے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاڑی سے دور ہو جائیں ستارے یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی سے پانی سے دور ہو جائیں یعنی کراچی نہیں جانا یہ اس کا مطلب ہوتا تھا اسی طرح فلاں سے دور ہو جائیں یعنی لاہور نہیں جانا یہ لاہور سے دوری اختیار کریں یا یہ کام نہیں کرنا اس طرح انہوں نے کوڑ رکھے ہوئے تھے اور کتنی ہیں جو ان کے پاس جا کے ان کا سہارا لے کے ان سے کیا ان تمام موضوعات میں اللہ کا فرمان موجود نہیں ہے آپ نے جب کہا لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی فرمان روا نہیں ہے فرمان روا تو اللہ کو مان لیا اب فرمان روا کا کوئی فرمان ہے یا نہیں ہے اگر فرمان ہی نہیں ہے تو پھر کیسا فرمان روا ہے جس کا فرمان نہیں ہے اور اگر اس کا فرمان ہے وہاں اس عمل کے لیے تو میں اس کا بندہ ہو کر میں کیا کر رہوں پتھر کے پاس پتھر سے یہ مشکل حل کروانے کی ہوایاں انصاب وہ پتھر تھے کہ یہ ان کے پاس جاتے اور مختلف تاثیرات کے قائل تھے کہ یہ پتھر ایک ہی گھر کے کئی پتھر ہوتے تھے ایک پتھر صحت سلامتی کا ہوتا ہے ایک بیسوں کے دودھ کے لیے ہوتا تھا گائے بیڑ بکریوں کے لیے ایک اونٹھوں کے لیے الگ پتھر ہوتا تھا کہ یہ پتھر اگر گھر میں اونٹھ اچھے رہتے ہیں اونٹھوں کو کچھ نہیں ہوتا یہ سارے کام جو ابھی بھی مومنین کر رہے ہیں اگر آج بھی مومنوں کے گھروں کی تلاشی لے تو اندر سے انصاب بہت سارے برامت ہوں گے کہ یہ اس لیے رکھا ہوا ہے یہ اس کام کے روکنے کے لیے یہ اس کام کے روکنے کے لیے رکھا ہوا ہے کل چند دن پہلے ایک مومن یاد دلا رہے تھے کہہ رہے تھے میں آپ کی مجلس میں آیا تو اس میں آپ نے یہ نکتہ بیان وہ نکتہ یہ تھا کہ قرآن ہدایت کے لیے ہے ان کاموں کے لیے نہیں جو ہم قرآن سے لیتے ہیں کہ مثلا قرآن کی آیات لکھ کے ادھر لٹکا دیں تو یہ ہوگا ادھر لکھ کے لٹکا دیں یہ ہوگا مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چار قل گھر کے اندر لکھ کے لگائیں تو چور نہیں آتا تو وہ کہہ رہے تھے آپ نے اس مجلس میں یہ کہا تھا کہ اگر چار قل و اللہ وحد چار قل قل یا یوالکافرون قل اوزو بے رب الناس قل اوزو بے رب الفلق یہ چار قل سے شروع ہونے والی صورتیں اگر لکھ کے گھر میں لٹکا دیں اس کا کلینڈر یا اس کا پوسٹر تو گھر میں چور نہیں آتا وہ میں نے ان سے کہا تھا کہ خیلی خو فرض کرو کل چور کو روک لیتے ہیں چار قل تو اسی گھر کے اندر یہ جس نے لکھا کے لگایا ہوا ہے یہ حرام کا پیسہ لے کر آتا ہے یہ قل حرام کیوں نہیں روکتا ہے اس کو سودھ لے کر آتا ہے حرام کا پیسہ لے کر آتا ہے رشوت لے کر آتا ہے گھر میں اور جس گھر میں قل لٹکائی ہو یہ بنا ہوا بھی حرام کے پیسے سے ہے تو اس قل نے وہ حرام کیوں نہیں روکا قل اواللہ ہدایت کے لیے ہے چور پکڑنے کے لیے نہیں ہے انصاب کے مسادیق تھے اور معانی معانی کیا ہے ماں نہیں انصاب مصداک کے اچھوکے اگر پتھروں کو انصاب کا معنی کریں تو پھر باقی سارے مسادیق معنی سے باہر ہو جاتے ہیں وہ پائز ہو جائیں گے انصاب ہر وہ چیز جو انسان نے کسی تاثیر کے لیے کسی خسلت کے لیے کسی اثر کے لیے کسی توقع کے لیے خود سے نصب کر لیے خود سے بنا لیے اور اس کو گاڑ لیا منصوب کر لیا ہے اور اب اسے امید رکھتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے یہ نتائج عطا کریں گی یہ انصاب ہیں انہی کو قرآن فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی فرامین کے مقابلے میں ہیں انسان نے بنا لیے اللہ کے فرامین کو چھوڑ دیا ہے اور ان چیزوں کا سہارا لے رہے ہیں